امران خان کی قیادت میں لانگ مارچ روان دوان لیبرٹی چوک سے چلنے والا کافلہ مزنگ پہنچ گیا کپتان کنٹینر پر سوار اسد عمر شاہ محمود قریشی شفقت محمود فواز چودری ہمرا ڈاکٹر یاسمین راشد شیخ رشید محمود رشید اسلام اقبال شامل کافلہ داتہ دربار سے ہوتا ہوا آزادی چوک پہنچے گا ملکی فیصلے لندن میں نہیں ہونے دیں گے قومی غلام قبول نہیں کرے گی ایمپورٹیٹ حکومت نے چھٹکا سے چھٹکا رہا پائیں گی ادم استقام کا جمہوری حل سے فیلیکشن ہے امران خان کا مارچ کے شرکہ سے کتاب لاہور میں ارچر شریف جنرلزم یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان وزیر الہ پنجاب کی پی ٹی آئی کو نو لفٹ امران خان کے کافلے میں پرویز الہی شریف ناہی مولا صلاحی کا کچھ پتا اہم اتحاد کی اتحادی کی گیر موجود کی سوالیاں نشان سہر کی تاجر برادری کا امران خان کے لاغ مارچ سے لا تعلقی کا اظہار نائم میر گروپ مجاہد مقصود بٹ خالد پرویز اشرف بھٹی اور قائدی آزم گروپ شامل لاغ مارچ کی آر میں پولیس کو دکانے بند کرانے کا لائسنس مل گیا ایسے چھو لٹنڈوڈ کا کاروبار بند کرانے کے لیے دباؤ تاجر ڈٹ گئے کہا کہ کاروبار پہلے ہی تباہ ہو چکے آئے روز دکانے بند نہیں کر سکتے لاغ مارچ کے باعث میٹرو بس سرویس بھی موطل مسافروں کو مشکلہ لاغ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے نو ہزار پولیس اہلکار تائینات سیف سٹی کیمروں سے بھی مسلسل نگرانی زلائی پولیس، ٹرافک وارڈنز اور رنگڈوڈ پولیس کی چھوٹیاں منسوخ آئی جی فیصل شاہکار اور سی سی پی او گلام محمود لوگر تصر مہدی کا لیبرٹی اور مختلف ڈائیورجن پوائنٹس کا دورہ ٹرافک کی روانی دیکھی شہر کے اٹھارہ سپتالوں میں بھی ہائی الرٹ لاغ مارچ سے قبل پاکستان تحریک انصاف کو بڑا دھچکا مزفر گھڑ سے ایمٹی اے قرم لگاری کا پارٹی چھوڑے کا فیصلہ بولے کہ چار دوسری ایمٹی اے بھی پارٹی چھوڑ رہی ہیں ممکن ہے کہ اسمبلی سے مسافی ہو جائیں سپریم کورٹ بار کے دخوابات میں حامید کان گھوک کامیاب قرار پایا اگر حتمی نتائج کے مطابق شاہد زبیری جیت گئے آسما جانگیر گروپ کے امیدوار کالیج جاوید دوسرے نمبر پر رہے پروفیشنل گروپ سے سیکیٹری کے امیدوار مقتدر اکتر شبیر بھی جیت کی دور میں آگے ہیں ہامیوں کا جرشن لاہور علودہ ترین شہروں کی فہرست میں سرے فہرست ائر کوالٹی انڈیکس دو سو سولہ تک جا پہنچا کورٹ لکپت میں علودکی کی شرعہ چار سو چونتیز یو ایس کانسیلیٹ میں تین سو سات ریکوڈ کی گئی ماہرین کی شہریوں کو سموک سے بتاؤ کے لیے ماسک لگانے کی ہدا دو سرکاری ہسپتالوں کی واحد سیٹی سکین ماشین خراب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز اور جنرل ہسپتال کے مریض پریشان روزانہ اوسطن ایک ازار ایک سو پچاس مریضوں کی سیٹی سکین ٹیسٹ ہوتے تھے مریضوں کی اوپریشن بھی التواست ہو چاہ گولوگ سے موٹر وے تک ایلیویٹیڈ ایکسپریس میں منصوبہ حکومت پنجاب کو چوراسی رف فنڈنگ کی سمرید سال ایل ڈی اے کی بینک اوف پنجاب سے کمرشل کرز لینے کی مخالفت وزیر ایلہ پروے جراہی نے سنوار کو ایلیویٹیڈ پر دوبارہ اجلاس کلا لیا محکمہ قانون نے افسران کے لیے نو گاڑیاں مانگ لیں محکمہ پرائمری ہیلتھ کی بھی افسران کے لیے تین گاڑیوں کی ڈیمانڈ تین کروڑ نوے لاکھ روپے مانگ لئے سوشل میڈیا پر شہریوں کی شدید تنقید سرکاری افسران کے لیے نئے آئیپون کی خریداری کا فیصلہ منصوب افسران کے لیے ایپل کمپنی کے جدید آئیپون خریدی جانے تھے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی چھے کتابیں تبدیل پریکٹیکل جغرافیا مدالعہ پاکستان ہیومن جغرافیا کی مزامین شامل دوزار تئیس اور دوزار چوبیس کا امتحان نئی کتابوں سے ہوگا نوی اور گیاروی جماعت کے لیے ترجمہ قرآن کا نیا ایڈیشن بھی جاری پھر دوست مارکٹ کنسولیڈیٹیڈ مارکٹنگ کے بینک اکاؤنٹ سمجمید ایف بی آر نے گل برگ رانچ سے 15 لاکھ 51 ہزار روپے ریکاور کر لیے کمپنی 69 لاکھ 53 ہزار روپے کی نادہ ہندہ ہے لاہور ہائی کورٹ سے وفاقی وزیر داکلہ رانہ ستنا کے لیے بڑا ریلیف توہینے دالت کا شاکرز نوٹس اور عدالت تلبی کا حکم مواطل وفاقی سیکیٹری داکلہ یوسف نسیم خوکر ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ کی تلبی کا نوٹس بھی مواطل دورپ نے بینچ کا ایٹی سی کو نوٹس جواب تلب کر لیا جالی دستہ وزاد پر کرزہ لے کر واپس نہ کرنے کا کیس عدالت نے سینئر اینکر پرسن چودری گلام حسین کو جوڈیشنل ریمان پر جیل بھیج دیا ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گلام حسین نے جالی دستہ وزاد پر کرزہ لیا الیکٹرک سکوٹی خراب دینے اور واپس نہ کرنے کا معاملہ پاک زون گلوبل لیمیٹڈ جو ہر ٹاؤن کے خلاف پانچ لاکھ روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر سالیف عدالت کے جج نے درخواست خزار کے وکیل کو بحث کے لیے طلب کر دیا گورنر نے اسمبلی کی طرف سے بھیجے گئے چار ویلوں کی توسیخ کر دی ڈی فوریس ترمیمی بل دوہزار بائس کی منظوری ڈی پنجاب اوکیوپیشنل سیفٹی ہیلت ترمیمی بل اور پنجاب سیٹ کورپوریشن بل پر بھی دستخط کر دیا وزیر ایلا پنجاب سے سوی لنکا کے ازازی کاؤنسل جنرل کی ملکہ چودری پرویزلہی اور یاسین جویا میں ملک کی صورتحال پر تباہلہ خیال وزیر سہت اختر ملک کی زیر سدارت اجلاس ڈی ایس کیوز اور پندرہ ٹی ایس کیوز کو اپگریٹ کرنے کی ہدایات ریکمہ سیحت میں خالیہ سامیوں پارت جلد بھرتیوں کا بھی کہتیا سپیشل سیکیٹری سپیشلائز ہیلت شویب جدون کی زیر سدارت اجلاس انسدادے دینگی مہم سمیت دیگر اہم امور سے ریکور ایڈیشنل سیکیٹری ایڈمین زہیرہ زہیدہ آل سر متعلقہ ڈیپٹی سیکیٹریز کی شرکت زخیرہ اندوزوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کیا جائے چیف سیکیٹری عبداللہ خان سنبل کی ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایت کہا کہ تیرہ نومبر کو میڈیکل ایڈپی ٹیس کے لیے بہترین انتظامات کیے جائے یوریا خات کی بکررہ نرکوں پر بھی دستیابی یقینی بنانے کا حکم کمیشنر رامی جان کا آٹو مارکٹ لاری اڈا اور سرکولر روڈ کا دورہ پارکنگ سمیت دیگر مسائل کا جائزہ لیا تجاوزات کے خاتمے کے لیے کاروائی کا بھی حکم ڈی جی ڈی ایل ڈی اے کا ون ونڈو سیل سپورٹس کمپلیکٹ کا دورہ آمیر احمد خان نے جم اور انڈور پلی لینڈ کا جائزہ لیا سنوکر اور ٹیبل ٹینس کوٹ بھی دیکھا نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی سالگیرا باگبان پور آفیس میں کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی علی پرویس ملک، خاجہ امران نظیر، چودری شہباز اور کمر لیاقت کی شرکت پوکر پیلس چوہر ٹاؤن میں ایم پی ایس ایپل ملوک خوکر نے تقریب سجائی موڈل ٹاؤن میں پارٹی سیکیٹریٹ میں بھی کیک کاٹا جیا ٹاؤنشپ یونیورسٹی اف ایڈوکیشن کا نما کون وکیشن آٹھ ہزار سے زائد طلبہ میں ڈگریان تقسیل ٹی ایس جی کے بیس، ایم فل اور ایم ایس کے دو سو تیرانوے طلبہ کو اسناب ملی تقریب میں گوورنر پنجاب علیگو رحمان پروفیسر تلت نسیر پاشا پروفیسر دکٹر محمد ارشد کی شرکت پاتمہ جنہو میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیبی تحقیق پر لیکٹر پروفیسر ڈاکٹر عمر سادات نے بند شریانوں کی بہالی کا بتایا ٹیلی میڈیسن ڈینگی سینڈر کا افتتاہ بھی کیا وی سی ڈاکٹر خالید مسود گوندل ڈاکٹر شمسہ ہمائیون ڈاکٹر منیزہ قیوم بھی ہم رہا